ہمارے پیچھے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ میں گاؤں میں آ چکا ہوں اور یہ سعودی عرب کی رازدھنی ریاد میں ہے یہ جگہ اور اس جگہ کا نام ہے جو میں ابھی آیا ہوں یہ ہے ریاد فرانٹ اور یہ جو روڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو روڈ ہے جو روڈ آپ کو سیدھا ائرپورٹ تک جاتی ہے اور میں ریاد فرانٹ میں آیا تو میں دیکھا کہ اس طریقے کا نظارہ تھا تو مجھے لگا کہ آپ لوگوں تک سیئر کرنا چاہیے آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں ڈیو میں دیکھئے کس طریقے کا یہاں پر نظارہ ہے کس طریقے سے جنگل ہے اور جنگل ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ندی کا جو سیپ بنا ہوا ہے ایڈیا جو ہے بہت ڈیپ ہے ابھی میں دیکھاؤں گا کہ میں جو نیچے آ چکا ہوں اور اس کا جو گہرائی ہے لگ بگ پانس ساتھ فٹ ہے اس میں پانی ابھی سکھا ہوا ہے پانی نہیں ہے ابھی اس میں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورا ایک دم جنگل بنا ہوا ہے پورا جنگلی جھاڑیا سب اوگی ہوئی ہے اور دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ پیر پودے بھی لگایا گیا ہے پیس سے پہلے لیکن پیر پودے ہے نہیں ویڈیو کو پورا واش کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کیجئے گا آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے گا تاکہ اس طریقے کا ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملے گا سعودی عرب کی تو آئیے میں آپ کو بلکل قریب سے سارے یہ جو ایڈیا ہے اس کا نظارہ کراؤں گا تو ویڈیو پر بنے رہی ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو نظارہ ہے کتنا اچھا ہے لگ رہے کہ کوئی ندی ہے یہاں پہ اور یہ ندی سکھی ہوئی ہے اور اس میں جھاڑیاں ساری اوگ آئی ہے پانی کی وجہ سے تو یہ کوئی ندی نہیں ہے اور دیکھ سکتے کہ اس کے اوپر جو ہے ریاد فرانٹ کا ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو بلڈنگ دیکھ رہے آپ یہ ریاد فرانٹ کا بلڈنگ ہے تو دیکھ سکتے ہیں یہ جو جگہ جہاں میں کھڑا ہوں کتنا ڈیپ ہے اور اس کی ڈیپ کی وجہ سے یہاں پہ جب باریس ہوتا ہے تو بارس کا پانی ہو سکتے کہ یہاں پہ جمع ہوتا ہے اور جمع ہونے کے بعد اس میں دیکھ رہے کہ کس طریقے کی ہڑیالی ہے کئی سارے پیر پودے اور جنگلی جھاڑیاں اگ چکی ہے تو آپ کو میں قریب سے دکھانے والا آپ یہ دیکھ سکتے کہ اس جگہ ہے گہرا جو جگہ ہے اس کے بیچ میں بھی ایک ٹیلے کی طرح یہ جگہ ہے اور دیکھ سکتے کہ یہاں پہ پانی بھی جمع ہوا ہے بھی جو بارس ہوتی ہے سعودی میں تو یہ جو ایڈیا ہے جو ریاد فرانٹ کا جو ایڈیا ہے وہاں پہ جو بھی پانی ہوتا ہے بارس کا سارا پانی اس گہرے جگہ پہ آکے جمع ہوتا ہے اور دیکھ سکتے کہ پانی ابھی بھی یہاں پہ کچھ جمع ہوا ہے اور میں دیکھوں گا کہ اس میں کوئی مچھلی ہے یا نہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو پانی ہے ہال فلال کا ہی جمع ہوا ہے کیونکہ زیادہ دن کا پانی ہوتا ہے تو ہو سکتا تھا کہ اس میں کوئی مچھلی ہو سکتی تھی اب دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل گاؤں والا نظارہ ہے جو گاؤں میں اس طریقے کا نظارہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے میں ایسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا کہ سعودی ارکی رازدانی ریاد میں ایسے جگہ مجھے دیکھنے کو ملے گا اور یہ اور مجھے کی بات ہے کہ بلکل جو یہاں کا سب سے فیمس مال ہے ریاد فرانٹ اس ریاد فرانٹ کے بلکل پاس میں یہ جگہ ہے ہو سکتا ہے کہ یہ جگہ بنایا گیا ہی ہوگا اس مقصد سے کہ اس جگہ پہ اگر بارس ہوگی تو بارس کا پانی جم سکتا ہے تو یہ سارا بارس کا پانی جو مال میں مال کا سارا بارس کا پانی اس گہرے جگہ میں آکے جمع ہوتا ہوگا جس وجہ سے اتنی ہڑیالی ہے یہاں پہ دیکھیں کوئی آدمی ہے میں اس سے بھی بات کرنے والا ہوں تو آپ لوگ نظارہ کرتے رہیے اس جنگلی جگہ کا اور دیکھیں یہاں پہ آنکھ کا پیر بھی لگا ہوا ہے اور یہ جلیوی کا پیر بھی ہے یہاں پہ ابھی فلا نہیں ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی جگہ ہے یہاں پہ پول دکھ رہا ہے مجھے جہاں گاؤں میں راستے پہ پول ہوتا ہے چھوڑا جس کو ہم لوگ بمما بولتے ہیں اب لوگ کیا بولتے ہیں کمنٹس کر کے جرور بتائے گا اور یہ پیر بھی دیکھیں جھاڑی ہے بلکل جلیوی کا پیر ہے اس میں جلیوی پھلتا ہے تو ابھی اس میں جلیوی پھلا ہوا نہیں ہے اور دیکھیں سب سے مزے کی بات جس طریقے سے گاؤں میں راستے کسی بھی روڈ پہ پولیا ہوتا ہے پول جو ایک طرف کا پانی دوسرے طرف جاتا ہے بارس کے موسم میں تو ٹھیک اسی طریقے سے یہاں پہ بھی بڑھایا گیا ہے یہ دیکھیں گہرا جگہ ہے اور اس میں دیکھیں دو بممہ لگا ہوا ہے کہ اس طرف کا پانی اس طرف آ سکے بارس کے موسم کا دیکھیں دو بممہ ہے اور یہاں پہ پتہ ہی کوئی آتا ہوگا یا بھی نہیں آتا ہوگا دیکھیں دو بممہ ہے یہ پول بنا ہوا ہے یہ ہو سکتا ہے بہت رسکی جگہ ہو سکتا ہے یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ساپ بچھو بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ ویورز کے لیے میں یہ رسک تو لہی سکتا ہوں تو دیکھ سکتے ہیں بلکل اگدم گاؤں والی گاؤں والا فیلنگ سارے بلکل گاؤں والا نظارہ ہے یہاں پہ پولیا بھی بلکل گاؤں کی طرح بنا ہوا ہے اور چلی آگے میں اور بھی دکھاتا ہوں یہاں پہ خجور کا بگان بھی لگا ہوا ہے اور اس جگہ کا خاص بات ہے کہ یہاں پہ ہر جگہ پہ مجھے جلیبی کا پیر ہی دیکھ رہا ہے اور مجھے کے بعد دیکھیں اس میں پھل بھی لگا ہے اب دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو قریب سے دکھا سکتا ہوں یہ دیکھیں جلیبی کا پھل ہے جو کھانے لائک تو نہیں ہے سکھ چکا ہے ابھی اور میں ابھی بہت خوش ہو یار کہ مجھے بلکل جلیبی کا پیر بھی ملے ہے اسے پھل بھی دیکھ رہا ہے اور مجھے انڈیا کے گاؤں کی یاد آ رہی ہے ابھی دیکھ سکتے ہیں اب جو نظارہ ہے بلکل ایسا سوچی نہیں سکتے کہ سعودی کی رازدنی ریاد میں ایسا جگہ بھی ہے اور چھلیے یہاں کے جو ہر جگہ پہ پانی فیلا رہے دے پانٹین پھر یہ دوبی جو لگا ہوا گھاس گھاس میں پانی دیا جا رہا ہے تاکہ یہ سکھے رہا اور پھر سے دیکھیں میں اوپر آ چکا ہوں اور یہ نیچے کے نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہائیوے ہے جو ایئرپورٹ کو جاتا ہے ریاد ایئرپورٹ کو اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ریاد فرانٹ مال ہے اور مال کا جو پارکنگ ہے اور یہاں پہ میں آ چکا ہوں گھاس دیکھیں گھاس پہ پانی دیا جا رہا ہے خجوڑ کا پیر سے پورا بگان لگا ہوا ہے سارے پیر میں بھی پانی دیا جا رہا ہے فیڈنگ کیا جا رہا ہے تاکہ پیر سکھے پانی دینے کا اچھا انتظام بھی کیا گیا پیپ لائن کے دورا اور جب سام ہوگا تو اس میں لائٹ بھی جلے گا اور فاؤنٹین بھی چلے گا تو نظارہ کچھ اچھا ہونے والا ہے سام کو سارے پیر پودے میں پانی دیا گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ریاد فرن کا جو ویو ہے یہ جو ایریہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے مجھے دیکھنے میں دیکھیں ابھی پورا پانی پانی ہے کیونکہ اس میں بھی پانی دیا گیا ہے اور پانی دینے کا بہت ہی اچھا سسٹم ہے پائپ لائن کے دورا دیکھیں اور موٹر لگا ہوا ہے موٹر چالیو کر دیتے ہیں سارے پائپ سے پانی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں سارے پیر پودے پانی جاتا رہتا ہے اس میں بہت سارا پیر ہے جس میں ہم سابے کا پیر سابے کا جھاری بھی بولتے ہیں جو گھاس ہے سابے کا گھاس ہے ہم لو اپنے گاؤں میں اس کو سابے بولتے ہیں اس کا رسی بھی بنایا جاتا ہے اور یہ خجور ہے اور یہ جو پیر دیکھ رہا ہے اس میں پھونڈ لگتا ہے اور اس کا پھونڈ جو ہے بہت ہی خوشبودار ہوتا ہے سو دیکھ سکتے کہ یہ جو ریاد فرانٹ مال ہے اس کا نظارہ بالکل مدبوت ہے انکریڈیبل ہے اور یہاں سے ائرپورٹ کا جو دوڑی ہے لگ میں پانس سات کلومیٹر دوڑی ہے میں دوسرے طرف آ چکا ہوں اور یہاں پہ بھی اسی طریقے کا نظارہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا بلکل اسی طریقے کا نظارہ ہے سیم ویسے ہی گھڑا جگہ ہے دیکھیں آپ اور دیکھ سکتے ہیں کہ آسمان میں ہوای جارج بھی اُر رہی ہے کیونکہ یہاں سے بہت ہی نیچھے دکھائی دے رہا ہوگا آپ کو کیونکہ یہاں سے ائرپورٹ کی جو دوڑی ہے لگ بھگ پانس سات کلومیٹر ہے بس اور آپ جو یہ ایریا دیکھیں یہ بھی سیم ایسا ہی ایریا ہے کیونکہ یہاں پانی نکل رہا ہے پائپ لائن سے دیکھ رہا ہے کس طریقے کا ویو ہے واو دیکھیں یہاں پہ پانی پڑایا جاتا ہے پانی دیا جاتا ہے پیر پودوں میں دیکھ سکتے ہیں یہ پائپ لائن ہے مٹی کیلی ہوئی ہے کیونکہ یہاں پہ پانی دیا جا چکا ہے اور دیکھیں وہاں پہ پانی اب بھی چل رہا ہے پیر پودوں میں دیا جاتا ہے یہ پائپ لائن کے دور اب دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں وہ جو نظار آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے یہ گھاس پیر پودوں میں پانی دیا جاتا ہے یہ دیکھیں اور جب رات ہوگا تو یہاں پہ لائٹ بھی جلے گا لائٹ جلے گا تو کتنا مزا آنے والا ہے اس کا نظارہ کچھ لگی ہوگا اب اس کو میں نزدیک کر کے دکھا رہا ہوں دیکھ سکتے ہیں پورے ایریا میں اس طریقے سے پانی دیا جاتا ہے کیوں کہ یہاں پہ اس طریقے سے اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ بدائے گھلی ریت اور پتھر ہے بالو ہے پیر پودے زیادہ نہیں ہیں اوکسیجن کی کمی ہے تو اسی وجہ سے یہاں پہ زیادہ سے زیادہ پیر پودے لگایا جا رہا ہے کیونکہ اوکسیجن کی کمی نہ ہو تو گورمنٹ اس چیز پہ زیادہ دھیان دے رہی ہے زیادہ ہڑیانی لائے جا رہا ہے کیونکہ اوکسیجن کی کمی نہ ہو اور جو لوگ یہاں رہتے ہیں اس کو کسی طریقے کی دکھت نہ ہو اور یہ سارا پائپ لائن انڈرگرون ہے دیکھ سکتے آپ اور یہاں سے یہ اس کا موٹر ہے سارا پائپ اس موٹر سے کنیکٹڈ ہے اور موٹر چالو کر دیا جاتا ہے اس کے بعد سارے پائپ لائن سے ہر جگہ پہ پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو دوستو کومنٹس کر کے جرور بتائیے گا آپ کو میرا ویڈیو کیسا لگا اور زیادہ سے زیادہ شہر کیجئے گا اپنے دوستو اور ساتھیوں کے ساتھ جادہ سے زیادہ میرا ویڈیو شہر کیجئے گا اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل سبسکرائب بھی جرور کیجئے گا تاکہ اس طریقے کا ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں کب تک دیجیا جائے آپ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا